اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کاؤسٹ آکانٹنگ کے لیکچرز کی سیریس کر رہے ہیں جس میں ہم فینینشل سٹیٹمنٹ چپٹر نمبر پانچ کی کاؤسٹ و گڑ سولڈ کے ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں لیکچر نمبر نائن ہے یہ آٹھ لیکچر اس سے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کے لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن کے برد دیا جائیں گے وہاں سے آپ اس کو دیکھ کے پھر نائن کوشن پہ آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان چیپٹرز کے ان کوشن کے اندر بنیادیں ساری جو ہیں وہ سمدھائی گئیں ہیں بیسک چیزیں ساری سکھائی گئیں ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیا گیا بیل آئیکن پہ کلے کر کے نوٹیفکشن کو آن کر دیں تاکہ تمام نیکس ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے ہیں اگر آپ آئیکن اور بی کم کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس چینل آپ کے لیے بہت مفید اور کارامہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹا سا پیغام دور آئیکنٹ اینسی کے نام سے ہمیں کذارہ چلا رہے ہیں بی کم اور آئیکن کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر اکاؤنٹنگ اور اس کے علاوہ باقی تمام سبجکٹ اکنامکس اور باقی تمام سبجکٹ پڑھایا جاتے ہیں گائنڈ لینڈ پوری دے جاتے ہیں اگر آپ ادار میں پڑھنا چاہتے ہوں یا آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا آپ ہام ٹوشنز پڑھنا چاہتے ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم سارٹ کرتے ہیں کاؤس و گوڈ سول کا لیکچر نمبر نائن ہے اس کے اندر ہم الہسٹیشن نمبر سیون کو ڈسکس کریں گے بڑی امپورٹنڈ الہسٹیشن ہے یہ پیپر میں بہت دفعہ یہ کونسپ والے کوشٹر آئے ہوئے ہیں الہسٹیشن نمبر سیون اور کوشٹن نمبر نائن اور ٹین نائی بک کے اندر یہ کوشٹن داثر گیا رہا ہے تو بہرحال اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور کمپلیٹ سمجھنا ہے اس کے انپے ایک پوائنٹ بھی ہے نیا پوائنٹ ہے اس سوال کے اندر اس کو سمجھے گا تاکہ آپ اس کو بہتر تیجہ سے حل کر سکیں پیپر پر ویسہ یہ بڑا اہم کیونس ہے ادکھا بازی ابراہیم انڈسٹیش پروائیجیود فالوگ ریائرٹ temple او جون اپنگ اوپنگ اوپنینٹیشینیں اوپنگ 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 نوhero اوپنگ 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 اوپنون ٹاوں 결국 دس زار پیا یہ میٹیل کی اپننگ انیوینٹیز ہیں یہاں سے ہم آگے چلے جائیں گے اس کو یاد رکھئے گا بلکہ بک آپ کے پاس ہوگی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم ہمارے پاس ورک ان پروسس کی انیوینٹیز ہیں ورک ان پروسس میٹیریل ورک ان پروسس لیبر ورک ان پروسس فیکٹری اووریڈ پہلے کوسٹن جتے ہیں بھی ہم نے کیا اس کے اندر ورک ان پروسس کی ایک انیوینٹیز ہوتی تھی اور اس سوال کے اندر ورک ان پروسس کی تین انیوینٹیز ہیں تین ہی اوپننگ ہیں اور تین ہی انڈنگ ہیں اب ان تین انیوینٹیز کو ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ ہم اے سنگل لکھتے تھے وہاں تینوں کو لکھ کے جمع کر کے جمع کر دینا ہے اور انڈنگ کو جمع کر کے منس کر دینا ہے آگے جا کے کرتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بعد فیڈش گود ہے یہ اوپننگ فیڈش گود ہے یہ انڈنگ فیڈش گود ہے مینفیکچنگ کاؤسٹ مینفیکچنگ کاؤسٹ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں میٹریل لیبور اور ایف ایچ یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا اس نے لکھا ہے میٹریل مینفیکچنگ کاؤسٹ فاردہ منتھ ایس فیلو ڈریکٹ میٹریل یوزڈ پہلی دفعہ کسٹن کے اندر انہیں آنسر دے دیا آپ کو حالانکہ اس کے اوپر راب میٹریل اوپننگ بھی دیا ہوئے اینڈنگ بھی دیا ہوئے راب میٹریل یوزڈ دیا ہوئے یعنی اس سوال کے اندر ہم نے چیز دکھنے کیا راب میٹریل پرچیز ہے اس میں نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میں اسے کالکولیٹ کرنا ہوگا کیسے کالکولیٹ کرنے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ڈریکٹ میٹریل یوزڈ دیا ہوئے آپ کو یہاں پہ اس کے پاس ڈریکٹ لیبر ہے ڈریکٹ لیبر کے اندر دو ڈپارٹمنٹ ہیں ایک اسیمبلنگ ڈپارٹمنٹ اور ایک فنشنگ ڈپارٹمنٹ ہیں اسیمبلنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ریٹ دیا ہوئے چھے رپے پر اور اور دس ہزار دو سو ٹوٹل ویلیو ہے فنشنگ ڈپارٹمنٹ میں ساڑھے سات رپے پر اور ہیں اور اس کی ویلیو پندرہ ہزار رپے ہیں اسی طرح فیکٹی آوریڈ ہے اس کے اندر بھی دو ڈپارٹمنٹ ہیں ایک اسیمبلنگ ڈپارٹمنٹ اور دوسرا فنشنگ ڈپارٹمنٹ ہیں کمپنی یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کمپنی کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں اسیمبلنگ اور فنشنگ ڈریک لیبر کا ریٹ اسیمبلنگ میں چھے ہے اور فنشنگ میں ساڑھے ساتھ ہے جبکہ فیکٹی آوریڈ میں اسیمبلنگ میں ریٹ پانچ ہے اور فنشنگ میں ساڑھے چار ہے پارٹ ڈریک لیبر اور اب یہاں پہ ویلیو دی ہوئی تھی یہاں پہ ایفرچ کی ویلیو نہیں دی ہوئی لہذا ہمیں ویلیو کلگولٹ کرنی ہے ویلیو کلگولٹ کیسے ہوگی اگر ہمارے پاس ڈریک لیبر اور یعنی یہ پانچ اڈریک لیبر ریٹ ہے ہمیں پتا ہو کہ فیکٹری کتنے گھنٹے چلی ہے تو ہم ان گھنٹوں کو پانچ سے ملٹیپلائے کر کے ویلیو نکال لیں گے اور اس فنشنگ ڈپارٹمنٹ میں گھنٹے اگر پتا ہو پھر ہم اس کو ساڑھے چار سے ملٹیپلائے کر کے اب گھنٹے کہاں سے آئیں گے یہ ہمارے پاس اوپر ڈریک لیبر کے اندر ڈیٹا موجود ہے یہاں پہ ہمیں دیا ہوئے کہ جناب ڈریک لیبر کے اندر ٹوٹل ویلیو دس دار ہے اور اس کا پر آر ریٹ جو ہے چھے ہے ہم یہاں سے چیک کر لیں گے یہاں ہی بات ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ فیکٹری ایک ہی ہے فیکٹری ایک ہی ہے اور اس کا ڈریک لیبر اور فیکٹری انگر اسمبلنگ ڈپارٹمنٹ صبح آٹھ سے شام آٹھ تک اگر فیکٹری چلتی آٹھ گھنٹے تو اس میں اسمبلنگ ڈپارٹمنٹ والے کام کرنے والے لوگوں کو چھر پر پر گھنٹا ملتا ہے اور فیکٹری او ریٹ کا جو خرچہ میں آتا ہے وہ پانچ روپے آتا ہے اس طرح فینچنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی آٹھ گھنٹے کر فیکٹری چلتی ہے تو ساڑھیں ساڑھے ساڑھ روپے پر آر اور فینچنگ ڈپارٹمنٹ میں فیکٹری او ریٹ کا جو خرچہ ہے وہ ساڑھے چار رپے ہم اور تو سیم ہی ہیں دونوں کے ہم اور معلوم کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ویلیو دیوی ہے سمبلنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈریک لیبر کی جو ویلیو دس دار دو سو دس دار دو سو کو ڈیوائیڈ کریں گے چھ رپے پر آرپ دیئے تھے سترہ سو گھنٹے کام ہوا تھا اور سترہ سو گھنٹے کو چھ رپے کے حساب سے ہم نے پیسے دیئے ہیں دہ دار دو سو سترہ سو گھنٹے یہاں سے نکلائے اور نیچے پندرہ ہزار پندرہ ہزار پہ ہم نے دیا فنچنگ ڈپارٹمنٹ میں یہاں ریٹ تا ساڑھے سات رپے اور دو زار گھنٹے یہاں سے نکلائے اسی سترہ سو اور دوزار کو یہاں لکھ کے ملٹپلائے کریں گے اور ان کی ویلیو نکلائے گی جس لائک اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سمبلنگ ڈپارٹمنٹ میں گھنٹے سترہ سو اور ایفرچ کا ریٹ ہے پانچ رپے یہ پانچ رپے ریٹ ہے ملٹپلائے کریں گے اس کی ویلیو آئے گی ایٹی فائیو انڈر اور نیچے آئیں گھنٹے دوزار اس کو ملٹپلائے کریں گے فور پنٹ فائف سے نو ہزار ویلیو آ جائے گی اس کی سوال میں آپ سے پوچھا میں پریپیر کاسٹ آف گوڈ منفیکچن سوال سٹیٹمنٹ فاردہ منت کیلکولیٹ یونٹ کاسٹ پہلا تو سمپل ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہے وہ سم بنائیں گے کاسٹ گوڈ منفیکچن سوال سٹیٹمنٹ بنائیں گے اور اس کے بعد یونٹ کاسٹ معلوم کرنی ہے کیلکولیٹ یونٹ کاسٹ میٹریل کی لیبر کی اور ریفرچ کی اگر جون کے اندر ہم نے بارہ ہزار یونٹ پیدا کی ہیں سولوشن دیکھتے ہیں اس کا کوششن نوبر نو اور دس اس کے مطابق ہے نئی بک کا دس اور گیارہ اس کے مطابق ہے سولوشن دیکھ لیں جی نام لکھیں گے اوپر ابراہیم کاسٹ گوڈ منفیکچن سوال سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد منت آ جائے گا پھر میٹریل اوپننگ اب اس کی کلکولیشن دیکھیں اوپننگ ہے یہ پرچیز سوال میں نہیں دی ہوئی ڈریکٹ میٹریل یوز دیا ہوئی اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے اس کو دیکھ لیں جارا یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے بڑے اچھے تریکھیں سمجھ رہا ہے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کو دیکھیں آنے والے کوشن کے اندر ہمارے پاس یہ سیچوشن آئیں گی یہ چار سیچوشن آئیں گی مطلب ہم اس طرح لکھا ہوگا اوپر ویلیو ہوگی درمیان میں نہیں ہوگی اور نیچے ویلیو ہوگی یہ درمیان والی ویلیو میں معلوم کرنی ہوگی اس طرح اوپر ہوگی درمیان میں نہیں ہے اور نیچے ویلیو ہے یہ معلوم کرنی ہوگی اس طرح اوپر نہیں ہے اگر اوپر نہیں ہے اور یہ ویلیوز ہیں تو پھر ہم نے کیسے حل کرنا ہے اگر تو ویلیو اس طرح آ جائے کہ اوپر ہے اور نیچے ہے درمیان میں نہیں ہے تو اس کا ڈیفرنس لے لیں گے اس کا ڈیفرنس لے لیں چالیس میں سے بیس نکال لیں بیس زار پر آ جائے گا بیس زار پر یہاں لکھیں گے اس کا مطلب یہ جمع ہو رہا ہے بیس اور بیس چالیس زمع ہو کے آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ اوپر پچاس ہے نیچے چالیس ہے اس کا ڈیفرنس داس ہے تو مطلب یہاں پہ داس دارے آنا ہے پھر اس کا ڈیفرنس دونوں کا ڈیفرنس ہی آنا ہے لیکن یہاں پہ رقم مائنس ہو رہی ہے جمع ہو یا مائنس ہو دونوں کا ڈیفرنس ہی لکھیں گے کنفرم ہو جائے گا کہ اس کے اندر رقم کتہ نہیں آنے گے لیکن اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ رقم نیچے ہے اوپر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ادھر بھی نیچے ہے اوپر نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے کیونکہ ہم الٹا کام کر رہے ہیں تو الٹ ہی اس کا حل کریں گے جمع ہو رہا ہے تو مائنس کر دیں گے مائنس ہو رہا ہے تو جمع کر دیں گے ستر لاکھ میں تیس دار مائنس کریں گے یہاں پہ جواب آئے گا چالیس دار چالیس اور تیس ستر ہو جائے گا اگر مائنس ہو رہا ہے تو یہاں پہ جمع کر دیں گے ستر اور تیس ایک لاکھ یہاں پہ ایک لاکھ آئے گا ایک لاکھ میں تیس نکالیں گے باقی ستر بچے گا تو یہ چار کونسپٹ ہم نے ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لینے اس کوچھے دیکھے دیکھنے اسی طرح ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پرچیز سوال میں نہیں دی ہوئی جب پرچیز نہیں ہے تو یہ ویلیو آپ نے اس سوال کے شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو رامٹیل اپننگ نو ہے اینڈنگ دیس ہے اور ڈریکٹ میٹیلی یوز دیا ہوئی سوال کے اندر ترتالیزہ رپے کا اب ڈریکٹ میٹیلی یوز آویلیبل ہے یہاں سے ہم نے پرچیز نکالنے ہی واپس جانا ہے تو ترتالیس میں یہ دس زار چونکہ رامٹیل کلوزنگ ہے تو یہ لیس ہوتا ہے اس کو واپس جاتے ہو جمع کر لیں یہاں پہ تریپن زار آ جائے گا جب یہاں پہ تریپن آئے گا تو یہ تو تھا واپسی کا سفر اور مائنس تھا جمع کر دیا اب رقمیں ہیں دو اوپر نیچے ہیں درمیان میں نہیں ہیں تو اس کا ڈیفرنس لے لیں گے ففٹی تری سے نائن نکال لیں گے فورٹی فور بچے گا فورٹی فور تھاؤزنڈ رپیز یہاں پہ آ جائے گا یہ ہمارا رامٹیل پرچیز ہے آنے والے تمام سوالوں کے اندر آگے جتنے بھی سوال آنے اس کے اندر یہ الٹی کلکولیشن آنی ہے اس کو یہاں اچھی طریقے سے دوبارہ سمجھ لیں تاکہ آگے ہمارے لئے مسئلہ نہ ہو چلیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں جی اس کے اندر فورٹی تری کو میں نے نکال دیا وہ آپ کو آپس فورٹی فور تھاؤزنڈ آ گیا یہ پرچیز آ گیا اس کے بعد ڈیک لیبر ہے ڈیک لیبر کے اندر ویلیوز آپ کو دیو ہی تھی دہزار دو سو پندرہ ہزار جمع کر کے فورٹی ٹونٹی ٹو تھاؤزن ٹونڈڈ آ جائے گا ٹونٹی ٹونڈڈ آ جائے گا اور اس کو سترہ سو کو چھے سے ملٹپلائے کریں گے دہزار دو سو دو زار کو ملٹپلائے کریں گے ساڑھے ساتھ سے تو پندرہ ہزار پی آ جائے گا یہ ہم نے ملٹپلائے کر لیا اس کو اور یہاں سے ہم نے کیا کیا دہزار دو سو کو چھے پر ڈیوائیڈ کر کے سترہ سو اور معلوم کر لیے پندرہ ہزار کو ساڑھے ساتھ پر ڈیوائیڈ کر کے دو زار اور معلوم کر لیے اب یہی اور سترہ سو ایف وچ کے اندر لکھیں گے جب فیکٹری اووریڈ لکھیں گے اسمبلنگ ڈیپارٹمنٹ کے وہی سترہ سو آئیں گے اس کا ریٹ پانچ رو پیدا ملٹپلائے کریں گے ایٹی فائی ہنڈڈ اور یہی دو زار آگے لکھیں گے ساڑھے جائے سے ملٹپلائے کریں گے نو زار جمع کریں گے سترہ دار پانچ سو آجے گا یہ ہمارے پاس میٹریل لیبر ریفرچ کی ویلیو آگی جمع کر لیں گے ٹوٹل منفیکچنگ کاؤس آجے گی ایٹی فائی ہنڈ سکھ سیون انڈڈ یہ آگی ٹوٹل منفیکچنگ کاؤس یا کرنٹ منفیکچنگ کاؤس یا ٹوٹل فیکٹری کاؤس کوئی کرتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جمع کرنا ہے ورکن پوسسس ایڈ ورکن پوسسس ورکن پوسسس پر آج ہیں ورکن پوسسس اب عام کوششنز کندر ایک ہوتا ہے تو ہم ایک جمع کر دیتے ہیں اینڈنگ والا ایک مائنس کر دیتے ہیں یہاں پہ تین تین ہے تینوں کو جمع کریں گے ورکن پوسسس بیٹریل لکھیں گے آگے ورکن پوسسس لیبر لکھیں گے پھر ورکن پوسس ایف وچ لکھیں گے تینوں کو جمع کر کے یہاں لکھ کے اپر بیویو میں جمع کر دیں گے آجے گا cost of goods available for manufacturing پھر لیس کریں گے تینوں work in process کی inventories کو جمع کر کے یہاں لکھ دیں گے لیس کر دیں گے بکی آجا گا cost of goods manufactured اس کے بعد finish good opening inventories کو جمع کریں گے ending کو minus کریں گے cost of goods sold آجائے گا ہمارا سوال پہلا پوائنٹ ہو گیا cost of goods sold calculate ہو گیا یہاں اس کی sporting calculation دی ہوئی ہے کہ ہم نے odds کیسے calculate کیے ہیں اس کے بعد ہے جی b point تھا اس کا b point دیکھیں کیسے کرنا ہے لکھا ہوا تھا calculation of unit cost material labor اور effort کی ہم نے unit cost calculate کرنی ہے اس کو calculate کرنے کے لیے ہم یہاں table بنائیں گے material labor اور effort کا اوپر تین head لکھیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے work in process inventory opening آپ کو بتا ہے اس سوال کے اندر work in process کی تین inventories opening اور تین ہی ending ہیں پہلے opening اٹھائیں گے وہاں سے material کی 8000 labor کی 4000 اور effort کی 4500 لکھ دیں گے پھر cost put into process during اس مہینے کے دوران ہم نے کتنی کتنا material لگایا کتنا labor اور کتنا effort اب وہ material جو اوپر 43 direct material used آئے گا اور جو direct labor ہے وہ یہاں پہ آئے گی جو effort applied ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اس کو جمع کر لیں گے آجا گا cost to be counted far 51 29 اور 20 اس میں لیس کر دیں گے work in process کی ending inventories لیس کر دیں گے جو تین inventories working process کی material labor efforts کی ہیں وہ تین ہوں یہاں سے لیس کر دیں گے باقی آجا گا cost converted into finish good وہ قیمت جو finish good میں convert ہو گئی ہے 42 24 اور 18 نیچے لکھیں گے unit produced کتنے unit پہ پیدا کی ہیں 12000 پہ ہم نے کیا ہے اس سوال کے اندر ہم فارمو لکھیں گے cost per unit cost converted into finish good divided by unit produced unit produced cost converted into process یہ ہیں اوپر والی اور 12000 پہ divide کر دیں گے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو 42000 کو 12 پہ divide کر دیں 3.3 جواب آئے گا 20 کو divide کریں گے 2 آئے گا 8.4 کو divide کریں گے تو date آئے گا یہ دا ہمارا question number 7 question number 9 اور 10 نئی بک کا داثر گیا رہا ہے اس کو بہت اچھے دیکھیں solve کیجئے دوبارہ repeat کر کے سن لیجئے کیونکہ یہ question بڑا اہم ہے paper point of view سے ٹھیک ہے جی اس کو بہت اچھے دیکھیں کرنا ہے آپ اوکے best of luck اللہ حافظ